کفر صاحب میں ذرا آپ سے کچھ ظاہریں ٹیکنیکلی سوالات کرنا چاہتی ہوں مجھے بتائیے گا سر کہ نوہ مائی کے واقعات کو لے کر کیا واقعی تحریکین صاحب پا پابندی لگائی جا سکتی ہے کیا ایسا ممکن ہے کیونکہ آرڈی زفر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ انفرادی سزائیں ہو سکتی ہیں لیکن جماعت پا پابندی نہیں لگائی جا سکتی دیکھیں جی نوہ مائی کا واقعہ جوا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ تاریخ دن شرم نام واقعہ ہو رہا ہے نوہ مائی کو جو پارٹی جو ورکر جیسے ہم کسی کا نام نہیں لیتے اگر وہ اس تمام ہنگار رائی میں ملوث پائی جاتی ہے اور جس انداز سے ان کو خلاف آرمی ہٹ کے تحت مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں جو کہ آرمی تنصیبات کے اندر جو موجود ہیں اور جو باہر ہیں ان کو انصداد دیشگردی کے مقدمات پڑت رہیں اب یہ ساری سور کے حال حکومت پاکستان کے سامنے موجود ہیں اب اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے سارے معاملات شوائر کے اٹھے ہو جاتے ہیں اگر وفاقی حکومت جائے ہیں وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیارات ہیں میں تو پڑا افسوس ہو آلی زفر کی باغ سمتی ہے یہ تو وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے بارے میں جو دیکھیں وہ دیشگردی میں ملوث ہے فارنگ بھٹی میں ملوث ہے یا فارنگ کسی ایجینٹ کا کام کر رہی ہے یا دیشگردی کر رہی ہے یا دخلی کاری کر رہی ہے اس پارٹی کو وہ خلاف قانون آٹی کر سترہ کے دائر دے سکتی ہے لیکن اس طرح مشروع کیا گیا ہے وہ مشروع یہ کیا گیا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر وفاقی حکومت جو ہے وہ ریفرنس بھیجے گی سمرن کورٹ ہوں پاکستان میں صحیح اچھا غالباً رابطہ ہمارا مخطع ہوا ہے ان کی بات کو کانٹینیو کرتے ہیں جی ایک اوبر صاحب پلیز کانٹینیو کیجئے سمرن کورٹ پاکستان میں ریفرنس بھیجے داخل کرے گی وفاقی حکومت سمرن کورٹ پاکستان تیز در کے اندر اندر اپنا فیصلہ کرے گی اگر انہوں نے سمرن کورٹ پاکستان میں وفاقی حکومت کے فیصلے کو توسیح کر دی تو پاکستان اس پارٹی کے تمام محبران کو ڈسکوالیفائی کرے گا وہ سوائی سمری کے ہوں سینٹ ہو اور تمام جن کے بینکنگ ایک آنٹ کو ضبط کرے گا دفتر بند کر دے گا یہ بات میں جب سپرم کورٹ اس فیصلے کی توسیح کرنے کے بعد اگر سپرم کورٹ پاکستان ففاقی حکومت کے فیصلے کی توسیح نہیں کرتی تو وہ جماعت خود بہار ہو جائے گی ایٹومیٹک بہار ہو جائے گی اور فاقی حکومت کا جو ہے ریفرنس مسترد ہو جائے گا اب یہ علی زفر یہ کہہ رہے ہیں ففاقی حکومت میں پارٹی کو بینک ہم سپرم کورٹ جائیں گے وہ تو سپرم کورٹ کو جانا آئینی ضرورت ہے وفاقی حکومت جائے گی کہ جناب ہم نے یہ ریفرنس تاہر کر دیا اب آپ دیکھیں تو یہ تو بڑی حرامی ہوگی کیسے رکھی ہوئی ہے مقلالوں نے ایوان خان صاحب نے وہ یہ نہیں پتا ہے ان کو آٹک سترہ کیا کہتا ہے آٹک سترہ کے تحت کوئی جماعت ہو جائے گی وہ تو شوق پرا کر لیں سپرم کورٹ جانے گا لیکن وفاقی حکومت کی جب تک ریفرنس سپرم کورٹ پاکستان جو ہے اس کو توسیق نہیں کرتی وہ پارٹی پر قرار رہ گی اس پارٹی کو اردن قرار نہیں دیا جائے گا جب تک سپرم کورٹ پاکستان جو ہے اس فیصلی کو توسیق نہ کر دے تو بڑی اہم بات آئی یہ کریٹر جاتا ہے جنرل پرمیز مشرف کو انہوں نے سترلی امیرٹی ایٹ یہ شرط لگا لی تھی پہلے شرط نہیں تھی پہلے خود پارٹی کو پیان ہو دی تھی وہ جاتی نے سپرم کورٹ مفاقی حکومت نہیں جاتی تھی اب یہ لیکن سترلی امیرٹی ایٹ ہیں یہ فیصلہ ہوا اور اٹھاری امیرٹی امیرٹی کو شامل کر لیا تو یہ سپرم کورٹ کے احراد وسیع کر دیئے گئے اور حکومت کے احراد تو محدود کیا گیا یہ فیصلہ جو ہے یہ سپرم کورٹ پاکستان کی ریفرنس کی توشیق ہونے کے بعد ہی عمل درامت ہوتا ہے اس سے پہلے عمل درامت نہیں نہیں ہو سکتا بڑا اچھا کیا آپ نے کلیئر کر دیا آرٹیکل سیونٹین کو کی ذائرہ وہ مشروط کیا گیا اس چیز سے کورٹ صاحب تینکیو سو مچ پوریر ٹائم سر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے